جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز و داؤن شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کو ہوس سیدہ داؤن شرازی آزر خدمت ناظرین اس پلیٹ فارم سے آپ وہ خبریں آپ کے سامنے میں لاتا ہوں کہ جو آپ کو عام میڈیا چینلز پہ نہیں ملتی یا یوٹیوب پہ ایکسکلوزیو خبریں لاتا ہوں اور ایکسکلوزیو ہی اور انویسٹیگیٹیو جو چیزیں ہیں وہ اس چینل کی پہچان ہے لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ویورز ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بھی اس ایشو پہ بات کی جاتی ہے خاص کر کے جب عدالتی کیسز جا رہے ہوں تو ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بینگ راؤنڈ ہمیں بتائیں یہ کیا کچھ کرتے رہے تو کبھی عرصے سے میرے دیکھنے والے جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جسٹس اتر منالہ کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو چاہیے کہ ان کا کیریئر کہاں سے سٹارٹ ہوا وہ کہاں سے پڑے کدھر گئے کیا سلسلہ رہا اور بہت سارے لوگ تو نے صرف لائر مومنٹ کی حوالے سے جانتا ہے افتغان مومنٹ چودی کے سپوکس پرسن جب تھے تو اس حوالے سے جانتا ہے تو آج میں نے کوشش کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہے قابل اتران جسٹس اتر منالہ ان کے بارے میں کچھ تفصیلات لاؤں کہ وہ کہاں کیسے کہاں تک پہنچے اور پھر سپریم کورٹ تک پہنچنے کے سفر ان کا کیسا رہا وہ سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے وزیر وہ وزیر انسانی اکوک لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیویلپمنٹ رہے یہ کیا قصہ تھا پھر کسٹم میں جب وہ ملازم تھے تو تب کیا قصہ تھا اور پھر ہائی کورٹ کیسے پہنچے اور سپریم کورٹ تو یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک وہ جسٹس جو اب رول اب لا کی بات کر رہا ہے جو انڈیپینڈنس اب جوڈیشری کی بات کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی عدلیہ میں اور واقعتاً نہیں ہونی چاہیے تو وہ کیسے ایک ڈکٹیٹر کا وزیر بھی رہا اور کیسے وہ ایک ملازم تھا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس ویڈیو میں رکھیں گے اور ساتھ کوئی ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اگر بات کریں جسٹس صاحب کی جو ہیں اتر من اللہ صاحب قابل اترام جسٹس صاحب تیس دسمبر انیس سو اٹسٹھ کو ہریپور میں پیدا ہوئے ہیں یہ تقریباً اب ان کی عمر جو ہے وہ تری سکھ سال ہے بلکیش نصر من اللہ ان کی والدہ تھی جو دوہزار بارہ میں وفات پا گئی اللہ ان کو جبارے رحمت میں جگہ دے اور ان کے والد صاحب تھے نصر من اللہ یہ بیوروکریٹ تھے اچھا اب یہ نصر جو ہیں اتر من اللہ صاحب انہوں نے ابتدائی تعلیم جو اپنی ہے وہ ہریپور سے اصل کی ہریپور میں یہ پیدا ہوئے اور ماسٹر آف لا انہوں نے کیمرج میں کیا ان کی تھوڑی سی آپ ذرا ان کی ڈیٹیل سے پہلے ان کے فیملی میں آ جاتے ہیں یہ بسیکلی چار پین بھائی ہیں اتر من اللہ، سمر من اللہ، فوزیہ اور اکمل یہ ہیں جی ان کے بھائی سمر من اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کافی ہومن رائٹ ایکٹیویسٹ اور وہ عورتوں کے حقوق کے لیے ویڈیوز اور فلمیں بھی بناتی ہیں اور ڈاکمنٹریز بھی اچھا اب ذرا آتے ہیں بلکیش نصر من اللہ ان کی والدہ کے بارے میں اور پھر میں اتر من اللہ صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کسٹمز اور پھر مشرف کے وزیر سے لے کے ہائی کورٹ کے جیج جسٹس چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی جائے کے سفر کیسے رہا بلکیش نصر من اللہ جو تھی وہ انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئی اور یکم اگست دوزار بارہ کو انہوں نے وفات پائی لیکن فاطمہ جناب ایڈیکل کالج میں انہوں نے پڑھا لیکن سب سے مزہدار بات یہ ہے کہ جو زیاء علاق سابق ڈکٹیٹر نے نان پارٹی بیس پہ نائنٹی ایٹی فائب کی انتخابات کروائے تھے جو پچیس فروری جو نائنٹی ایٹی فائب میں ہوئے تھے اس میں یہ ریزرو سیٹوں پہ تھی یعنی سپیشل سیٹوں پہ اور وہ ساری زیاء کی کیبنٹ تھی زیاء کے ہی پسندیدہ لوگ آئے تھے اور زیاء کی کہنے بھی سپیشل سیٹ پہ تو یہ کیپی سے بیسکلی طور پہ سپیشل سیٹ پہ تھی اور کیپی سے دو تھی ایک کلسوم صحیف اللہ یہ کلسوم انٹرنیشنل اسپتال جو اسلامباد میں ہے ان کے نام پہ ہے صحیف اللہ جو فیملی ہے اس کی اور دوسری یہ تھی بلکیس نسین اللہ یہ جو اتر مناللہ صاحب کی والدہ ہے سندھ سے اس وقت اگر تھوڑی سی اگر نائنٹی ایٹی فائب کے انتخابات میں بات کر دوں تو اس وقت بلوشتان اور کیپی سے دو دو سندھ سے چار پنجاب سے جو ہیں وہ بارہ سپیشل سیٹس پہ خواتین کو لائیا گیا تھا یہ بیس سپیشل سیٹس جو تھی وہ خواتین کی رکھی گئی تھی یہ محمد خان جو نے جو بنے تھے جی وزیراعظم بیس مارچ انیس سو پچاسی کو پہلا اجلاس بلایا گیا تھا جو ہے اس کا جو اسمبلی تھی اور پچیس فروری کو انتخابات ہوئے تھے پچیس فروری انیس سو پچاسی کو یہ انتخابات ہوئے بیس مارچ انیس سو پچاسی کو اجلاس بلایا جاتا ہے جس میں علف اٹھاتے ہیں اور پھر چوبیس مارچ کو جو ہے محمد خان جو نہیں جو وزیراعظم پاکستان الیکٹ ہوتے ہیں اچھا یہ جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ نان پارٹی بیس پہ تھے اور اس میں ایسا قانون بنایا گیا تھا کہ زیادہ کی یہ کوشش تھی کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ نیل ہو جائے یہ کل بیسکلی طور پہ دو سو سترہ سیٹس جو تھی ان پہ الیکشن ہوئے تھے بیس دیزرڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور کل اس وقت اگر اس وقت کی بات کریں انیس سو پچاسی میں تو ایک کروڑ چوہتر لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تینتیس ووٹ جو تھے وہ پول ہوئے تھے اور ان میں جو ہے وہ جو ویلڈ ووٹ نکلے تھے وہ تھے ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ نواسی ازار تین سو بانوے اور جو آپ یہ کہیں کہ منسوق ووٹ ہوئے تھے وہ پانچ لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو اکتالیس ووٹ جانی چھے لاکھ تو اس وقت بھی منسوق ہوئے تھے یہ کتنے میں ڈیڑھ لاکھ ایک کروڑ چوہتر لاکھ میں سے چھے لاکھ جو ہیں وہ منسوق ہوئے تو یہ ریشو تقریبا تین پرسنٹ سے زیادہ کی بنتی ہے اچھا پھر کیا تھا کہ ریجسٹڈ کل ووٹ جو تھے اس وقت تین کروڑ پچیس لاکھ اٹھائیس ازار نو سو چھانوے تھے اب بارہ کروڑ ہیں تو اگر آپ حساب لگائیں تو تقریبا تقریبا چار گناہ ووٹ بڑے یعنی پچاسی انتالیس سالوں میں چار گناہ تین چار گناہ ووٹ بڑ گئے یعنی جو تین کروڑ تھے وہ بارہ کروڑ تک پہنچ گئے ہیں اچھا پھر کیا ہوا تھا کہ اس کا طریقے کار یہ تھا میں پہلے بتا رہا تھا تیرہ سو امیدوار تھے اور طریقے کار کیونکہ نان پارٹی تھا تو کون امیدوار آسکتا ہے تو پچاس جو ادھر کے ووٹر تھے کسی الکے سے جو ایمین ایک الیکشن لڑنا چاہتا تھا وہ پچاس لوگوں کی سگنیچر والے مطلب فارم پہ سگنیچر کروا کے دے دے تو وہ الیکشن لڑ سکتا تھا ایم آر ڈی نے بائیکارٹ اس کا کیا تھا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ چون فیصد رہا تو یہ بسکلی طور پہ میرے خیال میں یہ زیادہ لمبا ہو گیا معاملہ جو تھا اس طرف کیا اس کے نام ہے پچاسی کے الیکشن میں نے کہا یہ بھی انفارمیشن دے دوں بڑے کام لوگوں کو پتہ ہیں تو اکتر من اللہ صاحب کی جانب مریپور سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد جناب ماسٹر آف لائے انہوں نے کیمرج یونیورسٹری سے کیا دو ہزار دو میں جب مشرف رجیم تھی مشرف نے کے پی میں گورنر راہی لگایا تھا تو ان کو وزیر بنایا گیا اور اکتر من اللہ صاحب نے وزارت قبول کی تھی صرف ایک وزیر نہیں تھے یہ وزیر انسانی حقوق وزیر لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیویلمنٹ کے پی کے اس وقت سراتہ انڈ او جائپی اس کے وزیر تھے تو یہ بھی بڑی اران کن بات ہوگی بہت سارے لوگوں کے لیے کہ آجسٹر سطر من اللہ جو آئین اور رول آف لائے اور انڈیپینڈنس صاحب جوڈیشری اور وہ ساری گفتگو کرتے ہیں اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جب لائر مومنٹ آئی اس پر میں آگے تھوڑا جاؤں گا تو وہ ایک ڈکٹیٹر کے جو ہیں وہ سبائی وزیر رہی ہیں اور انہوں نے سر کیا ہے تقریباً دو سال تک دوہزار چار تک وہ پرویز مشرف کے جو ہے وہ وزیر رہے اور انہوں نے وہ ساری پرکس اور پریولیج جو ہوتی ہیں ایک وزیر کی ہوتی ہیں وہ ساری پرکس اور پریولیج آتر من اللہ صاحب نے لی اس سے پہلے ذرا ایک اور سلسلہ ہے کہ وہ آگے جناب وہاں پہ انہوں نے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ان کی جواب ہوئی کسٹم ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتے رہے اور پھر وہ وہاں سے وقالت کی طرف آئے اور وقالت میں بھی کا یہ جاتا ہے کہ کوئی کریمینال ٹرائل بہت بڑا ان کے کریڈٹ پہ نہیں ہے وہ ساری کارپوریٹ قسم کی ان کی وقالت رہی ہے اور وہ کارپوریٹ وقالت میں زیادہ آگے چلے ہیں اچھا جی پھر کیا ہوا وہ جناب علی اسلامباد ہائی کوٹ آگے اسلامباد ہائی کوٹ کے ایک ذرہ تھوڑا سی ایسیو یہ بنا تھا دوہزار نو میں اس کو نال آنڈ وائل قرار دیا گیا تھا اور پھر جناب اس کو دوبارہ قانون اٹھاروی ترمیم کے تحت اس کو بنایا کہ مرکز کی بھی ایک ہائی کوٹ ہونی چاہیے ورنہ اسلامباد کی کیسز لاور ہائی کوٹ ٹرابل پنڈی بینچ پہلے دیکھتے تھا یہ تحق کیا گیا کہ چھین جسٹس اور ایک چیپ جسٹس ہوں گے اور پہلے جو چیپ جسٹس تھے وہ اقبال حمید اور امام صاحب تھے اچھا پھر یہ کیا گیا کہ جناب ان کی شادی کا بتا دیو اٹر مناللہ صاحب کی شادی جو ہے وہ آہ غزالہ بیگم غزالہ مناللہ بہن ان سے ہوئی غزالہ صفدر تھی اور یہ غلام صفدر شاہ صاحب جو سپریم کوٹہ پاکستان کے آہ آہ جسٹس سے ان کی بیٹی تھی آہ آہ کال وہ یونیورسل کالیج اسلامباد میں ہیڈ آف لا ڈپارٹمنٹ ہے اچھا جی آہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب آہ اٹر مناللہ صاحب آہ جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کوٹ کے جیج بنتے ہیں اور یہ جیج بنتے ہیں آہ آہ جب تصدق حسین جلانی آہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوتے ہیں آہ افتخار محمد چودری کے بعد یہ اکیسویں چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوتے ہیں تصدق حسین جلانی آہ تو یہ ہائی کوٹ کے جیج بنتے ہیں یہ آہ سترہ جون دوہزار چودہ یعنی آہ سے دس سال پہلے ہائی کوٹ میں انہوں نے آٹھ سال سب کی ہے سترہ جون دوہزار چودہ سے لے کے دس نومبر دوہزار بائیس تک یہ ہائی کورٹ کے جسٹس رہتے ہیں اور پھر اس دورانی جو ہے وہ پانچویں جو ہیں وہ چیف جسٹس آپ پاکستان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنتی ہیں یہ تھوڑا سا میں پھر بتا دوں کہ یہ دوہزار چودہ سے اٹھارہ تک چار سال جو ہے سترہ جون دوہزار چودہ سے اٹھائیس نومبر دوہزار اٹھارہ تک بطور جسٹس انہوں نے کام کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا جو میں بتا رہا تو صدق حسین جلانی کے اپائنمنٹ اور پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ یہ اٹھائیس نومبر دوہزار اٹھارہ سے دس نومبر دوہزار بائیس ناک رہے یعنی چار سال جسٹس چار سال چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ رہے اور یہ پانچویں چیف جسٹس تھے جو مطلب بطورے چیف جسٹس انہوں نے کام کیا ہے پھر اس کے بعد جنابِ علی یہ سینارٹی میں یہ چیف جسٹس نہیں بان پا رہے تھے یہ اس لیے نہیں بان پا رہے تھے کیونکہ ان کی سینارٹی نہیں تھی سینارٹی میں ان سے پہلے جو تھے وہ شوقت عزیز صدیقی تھے شوقت عزیز صدیقی جو تھے انہوں نے بننا تھا اور پھر ان کی باری آنی تھی تو وہ تھوڑا سا شوقت عزیز صدیقی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ معاملہ چلا گیا سپریم جوڈیشل کانسل اور انہوں نے کہا کہ جو آج یہ ججز بات کر رہے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے آج جو یہ ججز چھیں بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پہ پریشر ہے اور انٹیلیجنس اور وہ ساری کانی شوقت عزیز صدیقی نے تو اس وقت بتا دیا تھا نا شوقت عزیز صدیقی کے خلاف تو اس وقت پھر مطلب وہ پھر ان کی پٹیشن ہی نہیں لگ رہی تھی تو شوقت عزیز صدیقی صاحب کے جانے کی وجہ سے آتر مناللہ صاحب چیف جسٹس جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بنے ورنہ وہ سینائٹی میں تیسرے نمبر پہ تھے شوقت عزیز صدیقی نے بننا تھا ان کی نیٹائرمنٹ اور وہ پھر ایک اور ساہب کتاب آپ کو پتا ہے کیا بننا تھا تو یہ جناب پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ آپ پاکستان کے چیف جسٹس بنے ہیں تو اس طرح کا ایک جو ہے سفر اس میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ سپوکس پرسن رہے جاتے جاتے میں یہ بھی کہہ آپ کو بتا دوں زیادہ توین نہ ویڈیو ہو جائے یہ سپوکس پرسن رہے افتخار محمد چوہدری کے چیف جسٹس آپ پاکستان جن کو وہی پرویز مشرف جن کے وزیر تھے اتر مناللہ صاحب کے پی میں دو سال انہوں نے جب ہٹایا افتخار محمد چوہدری کو تو وہ پھر افتخار محمد چوہدری کے ساتھ گئے اور ان کے آپ نے دیکھا کہ میڈیا ٹاکس اور وہ سارا چیزیں جو تھی وہ موجود تھی تو بیسکلی طور پر جو سفر حریفور سے شروع ہوا تھا وہ کسٹام وقالت مشرف کے وزیر اور وہاں سے ہوتا ہوا پھر افتخار محمد چوہدری کے سپوکس پرسن اور وہاں سے ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس اور اسلام سپریم گوڑا پاکستان کے چیف جسٹس تک پہنچا تو یہ تھی جو تھی جسٹس اتر من اللہ کے بارے میں میں نے کہا بار بار ڈیمانڈ کی یہ جا رہی تھی کہ ان کی ذرا تفصیل بتائیں فیملی بیک گراؤن کیا ہے انہوں نے کہاں سے پڑا ہے یا کیا انہوں نے اپنے کیریئر میں کیا ہے اور کیا کچھ ان کا سلسلہ ہے تو یہ جو تھی جسٹس اتر من اللہ صاحب کے بارے میں ڈیٹیل تھی آج انہوں نے یقینی طور پر جو سپریم کورٹ میں چینج جز کے والے سے سو موٹے چاہ رہا تھا اس میں بڑی کھل کے بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایجنسیوں پہ پہلے بھی وہ جب جسٹس آپ پاکستان تھے اس وقت بھی بڑی کھل کے گفتگو کرتے تھے اور ایجنسیوں کے رول کو کنڈیم کرتے تھے لیکن میری نظر سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں گزری جسٹس اتر من اللہ کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے وزیر رہے ہیں اور اس پہ کوئی مطلب وہ ان کو مطلب ایک رگریٹ ہے رگریٹ ہے میں مطلب یہی لفظ کہہ سکتا ہوں موزہ چیز جسٹس آپ کے بارے میں کہ ان کو رگریٹ ہے کہ وہ مشرف کے وزیر ہیں لیکنی طور پر آج جب وہ رول احلا کی اور اس کی آئین کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مشرف تو ڈکٹیٹر تھا نا اس نے تو آئین توڑا تھا نا وہ تو پھر اس پہ غداری کا کیس چلا پھر اس میں ججز نے اسے سزا بھی دی نا وقار سیٹھ اور وہ سارا کچھ ہوا چاہے مظاہر علی اکبر نکوی نے پھر اس کو وہ اور طرح سے ڈیل کیا لیکن ایک وہ شخص جس نے آئین توڑا ہو یقینی طور پر اس شخص کی کیبنٹ جو کے پی میں تھی اس کا حصہ بننے پہ عطر من اللہ صاحب کو رگریکٹ تو ہوگا لیکن میں نظر سے نہیں گوزا کہ انہوں نے کبھی اس کا اظہار کیا شاید کیا ہو تو میں اپنی کام علمی پہ پہلے ہی اپنے ناظرین سے بھی اور ان سے بھی اور سامین سے بھی مازم کھاؤں بارا یہ جی جسٹس اتر من اللہ کا سفر تھا اب تک لیے اتنے ہی اپنے اوگر سرون شیرازی کو دیجئے جانسے اللہ